السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی سے متعلق پائی جانے والی چند احمع عمومی کتاہیاں اور ان کی اصلاح پہلی کتاہی قربانی کو ضروری نہ سمجھنا پہلی کتاہی تو یہی ہے کہ قربانی کو انسان ضروری نہ سمجھتا ہے یہ پہلی کتاہی ہے قربانی سے متعلق ایک کتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اسے ضروری ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک نفلی اور ثواب کا کام تصور کرتے ہیں گویا ان کے نزدیک قربانی کر لی تو کر لی نہ کی تو کوئی حرج نہیں یاد رکھیں یہ سونچ اور نظریہ ہرگز ہرگز درست نہیں احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتے ہیں جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ ہمارے عید گاہ کے قریب بھی نہ آئیں اس حدیث میں وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید ذکر کی گئی ہے جس سے قربانی کا واجب اور ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ مسنون و مستحب کام کے ترک کرنے پر وعید نہیں ذکر کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کے بعد دس سال تک وہاں قیام فرمایا اور مسلسل پابندی کے ساتھ ہر سال بلا نگا قربانی کا احتمام کیا بعض لوگ قربانی کے بارے میں حضرات صاحبین اور امام شافی و احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سنت معقدہ ہونے کے مسلح کو پیش کر کے قربانی کو غیر ضروری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قربانی کو سنت معقدہ بھی کہا جائے تب بھی عملی اعتبار سے اس کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ سنت معقدہ اور واجب عملی اعتبار سے ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں ہی کرنا لازم ہوتا ہے اور دونوں ہی کے ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے اس لیے قربانی کو اگر سنت معقدہ بھی کہا جائے تب بھی اس کو کرنا ضروری اور لازم ہے اور وزعت کے باوجود ترک کرنا گناہ کا باعث ہے